ایک بادشاہ تھا اس نے ہیرے لیے اور اس نے کہا جی یہ اس میں اصلی بھی ہیں اور نکلی بھی ہیں جو یہ بتائے گا کہ یہ اصلی ہے اور یہ نکلی ہے اس کو انعام ملے گا اور جو نہیں بتا سکا اس کی گردن چلی جائے گا کئی لوگوں نے اپنی گردنیں ضائع کروائیں ایک نابینہ آ گیا آنکھوں سے نابینہ اس نے کہا میں بتاتا ہوں بادشاہ نے کہا یہ آنکھوں والے نہیں بتا پا رہے تو کیسے بتائے گا صرف دس منٹ دیتے ہیں مجھے دس منٹ کے بعد آیا اس نے کہا یہ اصلی ہیں اور یہ نکلی ہیں چیک کروایا تو بلکل صحیح یہ کیسے ہوا کہ آنکھ والے نہیں بتا پایا تو نابینہ ہو کے تو انہیں بتا دیا اس نے کہا ویری سیمپل میں کہا دھوپ میں رکھے جو پلاسٹک کے تھے وہ گرم ہو گئے اور جو اوریجنل تھے وہ تھنڈے کے تھنڈے رہے یہ جو تپیش آتی ہے نا لائف کے اندر بیسیکلی قدرت ہمیں چیک کر رہی ہوتی ہے کہ کون اصلی ہے اور کون نکلی ہے کون صرف دعویٰ کرتا ہے اور کون صبر کرتا ہے اس موقع پر اس وقت نے گزرنا ہی گزرنا ہے ہم اگر اس معاملے میں آکے دیکھیں کہ یار کیا میرے گھر میں کھانا پکتا ہے تین ٹائم میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ چھ مہینے اگر میں گھر بیٹھ جاؤں تو مجھے کوئی پریشانی نہ ہوگی میں کہاں سے چلا تھا ہم اپنی بات کریں تو ہمارے بچپن میں تو دو جوڑے جو ہے وہ ہمارے بنتے تھے ایک بڑی عیت پہ اور ایک چھوٹی عیت پہ ایک جوڑی جھوتوں کی ملتی تھی پورا سال وہی کھیچنا پڑتا تھا خراب ہوگئے تو اس کو سلوانی اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی پہلے کہ بادشاہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے پھر بھی ہم روتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم لٹ گئے برباد ہوگئے ہمارے ساتھ کیا ہوگئے کیا ہوگیا بھائی کیا ہوا کیا ہے پہلے سے بہتر ہوئے ہو یا خراب ہوئے ہو اللہ نے کوئی رات ایسی بنائی نہیں کہ جس کے بعد دن تلو نہ ہوتا ہو کبھی کوئی ایسا ہوا کہ رات آئی ہو پھر دن نہ آیا ہو تو مشکل دور بھی گزر جائے گا مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ہس کے گزاریں گے مزے لیں گے کہ میرے مالک یہ وقت بھی تو نے ہی بھیجا ہے ہوئی نہیں وہ کیا خوبصورت بات ہے کہ چھپ رہسیں تا موتی ملسن سبر کریں تا ہیرے لیکن شور مچاؤ مچاؤ جتنا مچا سکتے کیا ہوگا اسے ہماری بزنس کمیونٹی کا ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے جب کوئی پوچھے کیا حال ہے دندا نہیں ہے مزا نہیں ہر وقت رونا ہر وقت گلا کرنا اس کو ختم کرنا ہے کوئی پوچھے کیا حال ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرے مالک یہ بغیر وینٹ کے میری سانس آری ہے تیرا شکر ہے میرے کو تو نے یہ آنکھیں عطا کر دی تیرا شکر ہے وہ شیخ سادی جا رہے ہیں مسجد میں گئے نماز پڑھنے تو کوئی جوتے اٹھا کے لے گیا باہر نکلے تو دیکھا کہ کوئی جوتے ہی غائب ہیں آپ سوچیں وقت کا اتنا بڑا شیخ ننگے پاؤں جائے گا لوگ کیا سوچیں گے اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سے اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں زمین سے گزٹتا ہوا آ رہا ہے شیخ سادی فوراں سجدے میں گر گئے کہا میرے مالک میرے تو جوتے نہیں ہیں اس کے تو پاؤں نہیں ہیں تو دنیا کے معاملے میں جب ہم نیچے دیکھیں گے تو ہماری زبان پہ ہر وقت شکر آئے گا اور جس وقت بندے کی زبان پہ شکر آ گیا اس نے گلا کرنا چھوڑ دیا زندگی سے اسی وقت اس کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے یہ پریشانی حالات سے نہیں ہوتی یہ خیالات سے ہوتی حالات تو سب کے گزر جاتی ہیں ضرورتیں تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں ہم نے اصل میں خواہشات کے امبار بنائے ضرورت ہماری کچھ ہے ضرورت کے بعد سہولت ہے سہولت کے بعد آسائش ہے آسائش کے بعد زبائش ہے نمائش ہے ہم نمائش کو بھی جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری ضرورت ہے ضرورت نہیں ہے ضرورتیں کیا ہیں پینڈامک میں امیر کی ضرورت بھی وہی تھی غریب کی بھی وہی تھی تین وقت کا کھانا سکون سے بیٹھنا اللہ نے بڑی نعمتوں سے الحمدللہ ہم ایزے بزنس مین جتنا شکر ادا کریں کم ہے